بس میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی درگاہوں میں جاتے ہیں جو بھی درگاہوں میں تو سب سے پہلے آپ برائے مہربانی ہنڈی میں پیسہ ڈالنا بند کر دیں وجہ اس لیے کہ اسی پیسوں کے وجہ سے جو ہے کمیٹیوں میں تفریخہ پڑتا ہے اور خدمت کے نام کے اوپر وہ ڈھونگی رچا کر خدمت کے نام پر ڈھونگ رچا کر وہ لوگوں نے آپس میں ان ہودوں پر خائم رہنے کے لیے جو آقاف کے اندر ذمہ دار رہتے ہیں ان کو ہمیشہ کنٹونی کرنے کے لیے رشوت دیتے ہیں اور یہ جو پیسہ دے کر کہ خائم رہتے ہیں کمیٹیاں وہ بھی ناجائز ہیں اور جو ہودے پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ناجائز ہیں جبکہ یہ کم دینی ہے اب جو کمیٹیوں میں رہنے والے لوگ جو پیسے دے کر کہ ہمیشہ اسے جو خائم کرتے ہیں کمیٹیاں سراسر اس میں بے عزتی ہے اللہ والوں کی اور اللہ کے گھر کی مساجد کے اندر بھی یہی معاملات ہے درگاہوں کے کمیٹیوں میں بھی یہی معاملات ہے اب اس خوم کے لیے بچائے تو کون بچائے رہی آقاف کے بارے میں بڑی حفاظت کرنے کے دعوے میں بیٹھی تھی ایک جو بورڈ بنا تھا وہ تو پورا لٹیرا بن کے بیٹھا ہے ابھی پچھلی دفعہ ہم نے کہا ہے جو بھی ممبران کانگریس پارٹی کے ہیں امیڈیٹ استفادے ہیں اور بورڈ کو سپر سٹ کریں کیونکہ پہلے سے جتے بھی کانگریس لیڈر تھے آقاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہی کی وجہ سے بہت ساری ملکیت ہماری جا چکی ہے ہم نے بار بار کہہ چکا ہے اس ملکیت کے حساب سے کتنی آسپتال ہونا تھا یونر سیٹی میڈیکل کائلیج اور جتنی اسکولز اور غریبوں کے لئے مکان ساری چیزوں کے ہم نے آوازیں اٹھائی تھی لیکن اس کا ایک بھی ابھی تک سلوشن نہیں نکلا ابھی حال ہی میں چند سالوں سے جو بیٹھے ہوئے بورڈ ہے یہ دم کرپٹ ہے کتنا کرپٹ ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اب اس کا ساتھ دینے والے جو کانگریس کی میمبران ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوٹ رہا ہے آج کل جو چیئرمن کے بارے میں ہو آج وہ گورنمنٹ افسر کے بارے میں جو رشوت کا بازار گرم ہے جو سن رہے ہیں اگر سوپر سٹ نہیں کیا گیا تو سمجھیں گے یہ جو میمبران ہیں جتے بھی کانگریس کی میمبران ہیں یہ بھی اس میں ذمہ دار ہیں ابھی حالی میں یمپی ناصر حسین ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت اچھا خانون نکالے تھے کرایا انہوں نے بڑا دیا جو بھی آخاف کی ملکیت کے اوپر خابیز ہیں یا ہافیزس ہیں یا دکان ہیں ان کا تو انہوں نے کرایا بہت بڑا دیا یہ بڑایا کس کے لیے ہے کیا وہ لوگ آپس میں لٹ کھانے کے لیے یا قوم کے لیے اگر قوم کے لیے کچھ کیے ہو ان بڑے ہوئے قرائے سے تو قوم کے سامنے بات کو لے کر کے آئے کہ اس سے انہوں نے کیا کیا سب سے بڑی بات یہ ہے اور خاموخہ خام کو چاروں طرف سے بھر بات کر کے انہوں نے جس طرح سے لے کر کے آئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے ابھی ہمیشہ کامپلس کے اندر انہوں نے یہ سی پی باوا کمیٹی ڈیزال ہوئے اور وہ بھی جو ہے شافی صادی جو چیرمن ہے انہی کی برادری کا ہے اس لیے زبردستی سے رکھا گیا ہے کہ کمیٹی بننے تک کہ وہ ہی رہے گا اور وہاں بھی اتنی لوٹ مار ہو رہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس لیے پچھلے بار کہایا ان اللہ والوں کی جو ملکیت ہے یہ کہاں گئی یہ بڑ بڑھا تو ان سب کی ملکیت کیوں نہیں واپس لئے چاہے اخیر شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی ہو مالک بستان شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی ہو عطا اللہ شاہ علیہ کی کیوں نہ ہو جتی بھی ملکیت اللہ والوں کی ہے وہ واپس کیوں نہیں لائے بڑ جب نہیں لاسکے تو ان کو بورڈ میں رہنے کا کوئی حق ہے نہیں حق ہی نہیں ہے اس لئے خوام سے گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے سب ہو کر کے اس بورڈ کے خلاف اٹھئے اور ان کی خلاف کام کیجئے اس سے پہلے جتے بھی چیئرمنٹ رہے یا ممبر آف پارلیمنٹ رہے یا امیلس رہے جو بھی اس عہدے میں رکھ کر کے لقصان کیا ان سب کی جانچ کرے کیونکہ سب اس کے اندر شریک ہیں سب اس گناہ کے برابر حق دار ہیں یہ جو باتیں ہیں جو میں اللہ والوں کی بارگاہ سے اسی لئے کہہ رہا ہوں جس مسجد کے اندر انکم زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ جھگڑے فساد ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں انکم کی وجہ سے فساد اور جھگڑا ہو رہا ہے اور متولیان پائیسہ لے کر کے ووٹ دیتے ہیں انہوں اوقاف کی ممبروں کو یہ سب سے شرم کی بات ہے اللہ کے گھر کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رشوت لے کر اور رشوت لینے کے بعد پھر یہ رشوت دے کر اس پہ جمع رہتے ہیں یہ سب سے ایک گندی بات ہے اگر ان کو اگر موت کی فکر ہے یا خبر کا ڈر ہے یا اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہے تو ان متولیوں کو چاہیے کہ سچے دل سے عبادت کرے اب رہی درگاہوں کی کمیٹی والے اگر اتنی محبت ہے اللہ والوں سے تو وہ اپنے جیب سے خرچ کر کے خدمت کرے اور خام سے پھر ایک بار کہتا ہوں آپ جو اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں آ کر کے منت مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکلات آسان کریں اور اللہ ضرور آسان کرے گا وسیلے میں جب آسان ہو جائے تو ان پیسے تمہارے غریب حقداروں کو دے دیجئے یا پھر رہ گروں کو یا دواوں میں خرچ کیجئے ان ہنڈیوں میں مت ڈالیے براہ مہربانی یہ سواب دگنا سواب آپ کو ملے گا کیونکہ غریب خوم کے پیسے لے ان کی لئے پیسہ کام میں آ جائے گا اور جو بزرگ کے وسیلے سے آپ نے دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ جو دعائیں آپ کی خبول کیا اس کا بھی آپ کو سلاح ملے گا دونوں طرف سے فیدہ ہوگا براہ مہربانی ہنڈیوں میں پیسہ مت ڈالیے اور جو جو مساجد کے اندر انکم زیادہ ہے وہ ان کو چاہیے کہ جتنا خرچ مسجد کا ہے اس کے باوجود وہ پیسہ خوم کی خدمت کے لئے اکٹھا کریں شرم کی بات ہے آج یہ تک اتتے بڑے علماء مفتیان گزرے ہیں بڑے بڑے پیر مشاعر گزرے ہیں لیکن کسی کے اندر اتنی سمجھ باقی نہیں رہی کہ یہ خوم کیلئے کیا کرے پیسہ ہر یک کے نام پر حصول کیا جاتا ہے لیکن کوئی ایسی جمعیت نہیں دیکھے جس نے بڑے بڑے یونیورسٹی خائم کیے بڑے بڑے ہسپتال خائم کیے جو بھی خوم کے لئے مفید ہو جو خوم کے لئے کام آئے ایسے کوئی کام آج تک کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی تنظیم یا کوئی بھی جو چاہے ہمارے ان لائن کے ہو یا اس لائن کے علماء لائن کے ہو یا پیری مرید لائن کے ہو یہ لوگ کبھی بھی خوم کی فکر نہیں کی اگر کیے ہوتے تو یہ خوم کا مرتبہ اور رتبہ اور عزت بہت بلند ہو جاتا تھا لیکن آس تک ہوا نہیں اور ہمیشہ کامپلیس کے اندر اتنی منمانی چل رہی ہے اس کی کوئی انتہان نہیں ایمیڈیٹ کو یسی بیباؤں کو باجو کریں اور سوپر سیٹ کریں ایمیڈیٹ سوپر سیٹ کریں اگر نہیں تو جس طرح پہلے کانگریس پارٹی کے لوگوں نے اس ملکیت کو تباہ کیا آج بھی جو تباہ اور برباد اور لوٹ ہو رہی ہے اس کے اندر یہ کانگریس کے علماء ذمہ دار ہوں گے آئندہ اسے ہم بڑے زور و شور سے اٹھایا جائے گا یہ الیکشن میں ایفٹ ہوگا یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ بڑ کے خلاف کرپشن کے انزامات لگا رہے ہیں کیا یہ انزامات ہیں کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے ثبوت کوئی دیتا نہیں ہے جچ کے سامنے نیچے کلرگ بیٹھا ہوا ہوتا اسے بھی لوار کچھ پیسے دے کے پہل نیچے اوپر کرتا ہے وہ کوئی ثبوت دیتا ہے کیا ارے لوگ جو کہتے ہیں وہ ہی بہت ہے لوگ کا کہنا ہی ثبوت ہے اب یہاں ہم بیٹھیں یہی ثبوت ہے سمجھے نا یہ خبلی کا معاملہ اٹھا لیے یہ کہ اللہ والے کی بارگاہ میں اتنی باتیں ہو گئی ہم مسلمانوں کا ایمان ہے جب خبرستان پر گزرتے ہیں تو سب کو سارے خبرستان والے کو اسلام علیکم اہل الخبر کیوں کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے کیا مردہ ہے جب ان کے اندر زندہ سارے خبر کو زندہ کہتے ہیں تو یہ تو اللہ والوں کی بات ہے اس میں اتنی بڑی بات ہو گئی اور اسے روک یہ نہیں اگر ہمارا ایمان یہ ثبوت کہاں سے لائیں ٹھیک ہے آپ کے مطابق یہ ہے کہ وہ بورڈ میں جہاں کرپشن ہے لوٹ ہو رہی ہے تو کیوں نہیں آپ نے جہاں اے سی بھی ہو لوکا اکتا ہو وہاں پر شکایت کیوں نہیں درچ کی دیکھو جس حکومت کے اندر خود جو چیئرمن ہے دوسرے لوگ ہیں ان لوگوں کو جب حمایت کر کر کہ ان کو بٹھائے جا رہا ہے بار بار تو آپ سمجھ لینا چاہیے کہاں پہ ہمارا کیا چل سکتا ہے کونسے قوت میں مسلمانوں کی سنوائی ہو رہی ہے قوت کے اندر ہی تو سبلی کا معاملہ ہو گیا قوت کے اندر ہی بابری مجید ہو گئی قوت کے اندر ہی ہر معاملہ ہے اور کونسے قوت کی بات کر رہے ہو مسلمانوں کو کونسا قوت ہے بتاؤ حکومت کے جو ادارے ہیں اے سی بھی ہیں لوکا تو قوت ہی نہیں تو پھر یہ کہاں سے بات کر رہے ہو سارے ادارے ہمارے لئے بند ہیں کیونکہ وہ ان کو معلوم ہے ہمارے جس سے بے وقف کوئی ہے نہیں ہماری کوئی ویالو ہے نہیں ہماری کوئی قیمت ہے نہیں ابھی آگے دیکھو سامنے الیکشن آ رہا ہے نہ جانے کتنے منڈے کوپور اٹھیں گے سارے ووٹ مسلمانوں کے بکھر جائیں گے کہیں کسی طرح یہ بچ نہیں پائے گی خوم چاہے وہ انڈین مسلم لیگ ہو ایج ڈی پی آئی ہو یم ایم ہو عام آدمی پارٹی ہو اور جی ڈی ایس ہو کانگرز ہو یہ سب مسلمانوں کے ووٹوں کی بھر بھائی برباد کر کے چھوڑیں گے اور اپنے اپنے مطلب اور مقصد کیلئے بکھتے جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے یہ خوم کا جو حال اب تک ہوا ہے دیکھیں اب تو خوم کا اگر کسی اگر فکر ہے تو یہ کھو کر کے ایک فیصلہ کر سکتے ہیں اب کچھ علماء ہمارا ایسے ہیں کانگرز کے وفاد آ رہے ہیں کچھ علماء ہیں جی ڈی ایس کے وفاد آ رہے ہیں کچھ علماء ہیں بی جے پی کے وفاد آ رہے ہیں کچھ علماء ہیں یمی یم کے وفاد آ رہے ہیں کچھ علماء ہیں عام آدمی کے وفاد یہ ہی لوگوں سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہے خوم کے لئے تو بابا جی صدایت تحاد کی جانب سے بھی بار بار میٹنگیں بلائی جاتی تھی ہر تقیقے لوگوں کو جمع کر جو ہے بات کر دیتے کہ الیکشن میں کس طرح سے مسلمانوں کے ووٹ کو ڈیوائیڈ ہونے نہ دیں ابھی وقت ہے ابھی اور دیکھنا چاہ رہے ہیں ابھی جناردن رڈی ان کی بھی ایک پارٹی ایجادت ہو رہی ہے اور کتنے پارٹیاں اور خریب آئیں گے دیکھیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے تو بی جے پی سے بھی اعلان آئے کہ مسلمانوں کو ٹیگٹ دیں گے وہ تو خیر مسلمانوں کا نام نہیں لیا انہوں تو میناٹس کا نام لیا میناٹس میں بہت داتے ہیں تو یہ دھوکے میں مات رہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کا نام لیا ہے یہ دھوکے میں مت رہو تو اب آپ جو ہے صرف بیان دیں گے اور خاموش رہ جائیں گے تو اسے کام کیسے ہوگا بی بیان بھی دینا بہت بڑی بات ہوتی ہے تاکہ لوگ سمجھے اور اٹھے اور جاگے بیان دے کے میں اپنے گھر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو بل رہا ہوں خام کے لیے سچی بات تمہارے لوگوں کے سامنے لارہا ہوں بڑا ادارہ ہے صدایت کے ہاتھ اس کے ذریعے ایک مہم کیوں نہیں شروع کی جا سکتا نہیں ابھی وقت ہے میں نے بتایا نا ابھی وقت ہے اور کتنی پارٹیاں آئیں گی اور کیا کیا ہوگا سب دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا تو آپ جن کے خلاف بات کریں وہ کریں کہ بابا جی پبلک سیٹی لینے کے لیے صرف بیان بازی کرتے ہیں اس میں میری پبلک سیٹی خدرت میں ہے میں تو دنیا حوالے میں دھونتا بھی نہیں ہوں سمجھتا بھی نہیں ہوں مجھے پبلک سیٹی سے کوئی لینا دینا ہائے نہیں میں تو سیدھا سادھا انسان میں کیوں پبلک سیٹی لوں مجھے کیا الیکشن میں جانا ہے یا کوئی پراپٹی بچانا ہے یا کوئی میرا مطلب اور مسئل یہ ہے اس سے پہلے بھی آپ نے بھوڑ کے خلاف آواز اٹھائی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا پھر دوبارہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں وجہ یہی تو ہماری قوم کی کمزوری ہے کہ جب ایک آدمی بات اٹھا رہا ہے اگر صحیح ہے تو اس کے ساتھ میں مل کر کے چلیں ہمارے ساتھ نہ چلیں وہ خود جائیں وہ پوچھے ہم تو خوم کو جگہ رہے ہیں نا آپ جا کر کے پوچھو ہمارے ساتھ مت آؤ خود جا کر کے سوالات کرو یہ تو خوم کا فرض ہے نا چندے کا ایسے معاملات جہاں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پر آپ نے آپ کو محسوس واہ کہ یہاں پر کرپشن ہوا ہے بہت ساری باتیں ہیں میں کہاں تک باتیں اٹھاؤں کچھ دن پہلے چیرمن کی بیویا کی جھگڑا کیا معلوم ہے آپ کو وہاں پر کیا ہوا تھا نہیں جا کے انکوری کرو آپ پرس والے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے کہاں کیا نہیں ہو رہا وہ آپ کا فرض ہے نا آپ لوگ دیکھو نا پوچھو سوالات کرو بھائی بوڑ بناتو آپ تک کتی ملکے تو آپ پرس لائے پوچھو نا اور کیا کیا انہوں نے ایجاد کیا پوچھو کتنی سہولتیں قریب پوچھو حالی میں جو ہے چیپ مینسٹر نے وفبورڈ کے چیرمن کی ایک طرح سے انہیں نے تعریف کی کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں نہیں انہیں کا تو بیٹھا ہوا پٹھو ہے تو تعریف کریں گے نا انہوں نے تو بیٹھایا ہے تو وہ تعریف کریں گے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے یعنی کہ آپ خوش نہیں ہیں وفبورڈ سے میں کیوں خوش ہوں میں خوش کی بات کر رہا ہوں میرے گھر کو کیا ہے میرا کچھ ہے کیا ہمارے بزرگوں کے نام سے جو مل کے تباہ اس کی فکر ہے اس فکر کے ساتھ آپ جو ہے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں ہمیشہ دے رہے ہیں ہمیشہ دے رہے ہیں ہمارے ان بڑوں کی صدقے میں جو یہ بورڈ بن کے بیٹھا ہوا ہے جو لوٹ رہے ہیں اس کے لئے ہم بات کر رہے نا